السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتا ملی سانی افقہو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹپس فور لیلہ تلخدر سیریز ڈے ایٹ میں میں آپ کا استقبال کرتی ہوں الحمدللہ آخری عشرے کا کافی حصہ ہم لوگوں نے گزار چکا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک اہم ٹاپک پر صدقہ فطر اس کے بارے میں ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے جو اس سے متعلق ہمارے یوزیلی ڈاؤٹس ہوتے ہیں یا جو غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ صدقہ فطر کون دینا ہے تو صدقہ فطر ہر مسلمان غلام آزاد مرد ہو یا عورت ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو روزے دار ہو یا غیر روزے دار یہ امپورٹنٹ ہے اور صاحب نصاب ہو یا غیر صاحب نصاب ہو سب پر فرض ہے تو یہ غلطی ہوتی ہے صاحب نصاب نہیں ہے اس کو صدقہ فطر دینے کا ہے وہ انسان اس سے مستثنہ ہے وہ انسان نہیں دے گا جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کا جو کھانا ہے اس سے اگر اس کے پاس کم ہے ایک دن اور ایک رات کبھی کھانا نہیں ہے تو پھر وہ صدقہ فطر نہ دے جس کے پاس اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ صدقہ فطر دے گا یعنی کہ ہر ایک غریب بھی یہ صدقہ فطر دے گا اب یہ دینا کس کو ہے دوسرا سوال دینا کس کو ہے یہ دینا ہر اس شخص کو ہے جو زکاة کا مستحق ہے یعنی جس کو ہم زکاة دیتے ہیں تو اس کو ہم صدخہ فطر دیں گے تو پھر کیا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غریب انسان ہے جو صدخہ فطر دینے والا ہے وہ زکاة لیتا ہے اور وہ صدخہ فطر دے ہاں وہ زکاة لینے والا خود ہو تو بھی وہ صدخہ فطر دے اور کس کو دے دوسرے جس کو زکاة کا جو مستحق ہے اس کو جو ہے وہ صدقہ فطر دے یعنی کہ ہو سکتا بعض وقت اپنے ریلیٹیفز کو بھی دینا پڑے تو پھر ویسا شخص جو ہے اپنے ریلیٹیفز کو بھی دے گا جو خود زکاة لیتا ہے تو وہ دوسرے زکاة لینے والوں کو اپنا صدقہ فطر دے گا تو یہ کلیر ہے تو یہاں تک کہ جیسا ہمارے جو میڈز ہوتے ہیں یا جو غریب ہیں بلکل جس کے پاس جو ہے تھوڑا بھوت اپنا جو ہے کھانے کے لئے تھوڑا سا ہے تو پھر اس میں سے وہ بھی نکالے کیوں کیونکہ یہ اپنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے تو ہر ایک روزے دار اور ساتھ میں غیر روزے دار بھی اس کو دے بعض لوگ سمجھتے کہ صرف روزے دار دینا ہے نہیں بلکہ غیر روزے دار بھی دینا ہے پھر اس کے بعد اب تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب دینا ہے تو اس کا ٹائم جو ہے عید کی جیسا چاند نظر آ جاتا ہے تو مغرب کے بعد آخری روزے کے مغرب کے بعد سے لے کر نماز سے پہلے تک عید کی جو نماز ہے اس سے پہلے تک یہ پیسہ ہم کو ادا کرنے کا ہے تو اگر اس کے بعد ادا کریں گے عید کی نماز کے بعد ادا کریں گے تو پھر وہ صدقہ فطر میں شمار نہیں ہوگا عام صدقہ ہوں گا تو عید سے پہلے تو اب یہ ہے کہ مغرب کے بعد ہو سکتا مال دسٹیبیوٹ کرنے تک ہم کو ٹائم لگے وقت لگے تو پھر کیا کریں گے تو اس میں اجازت ہے کہ دو یا تین دن پہلے ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں یعنی کہ 27-28 روزے سے ہم اس کا دسٹیبیشن سٹارٹ کر دے سکتے ہیں اور کب تک کر لینے کا ہے عید کی نماز سے پہلے تک ہم کو اس کو فنش کر لینے کا ہے اچھا پھر اس کے بعد چوتھا سوال اب یہ ہوتا ہے کہ کتنا دینے کا ہے تو اب اس کے اندر اکثر لوگ کیا ہے کانٹریڈکشن میں چلے آتے ہیں کہ کتنا دینا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ دینے کا حکم دیئے جو اپروکزیمیٹلی 2.5 کیجی ہے یعنی کہ ایکزاکٹ نہیں بلکہ اپروکزیمیٹلی تو اب اس کے اندر بعض لوگ صرف پونے دو کلو یا دو کلو بھی کنسیڈر کرتے ہیں یا کچھ علماء کرام ڈھائی کلو کنسیڈر کرتے ہیں تو لہٰذا ہم جو ہے ڈھائی کلو کم سے کم جو ہے ڈھائی کلو کلکولیٹ کریں پر ہیڈ ڈھائی کلو ٹھیک ہے تو پھر اس کے حساب سے جتنے بھی آپ کے گھر میں ممبرز ہیں یا زیرے کی فالت جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تمام جو ہے گھر کے جو ہیڈ ہے جو سمیدار ہے وہ اس کی جو ہے صدق فطر عطا کرے گا تو اب دیکھیں جس میں اگر ہم زیادہ کریں گے تو ایکسٹراجر ہے تو اس میں کنجوسی نہ کریں یا کم نہ کریں اور خوشی سے دیں دیکھیں جب ہم دنیا کے اوپر مال خرج کرتے ہیں تو پھر ہم اتنا زیادہ خرج کرتے ہیں جب دین کے بارے میں آتی ہے تو ہم کانٹریڈکشن میں چلے آتے ہیں کہ ڈھائی کلو ہے یا پونے تین ہے یا پونے دو کلو ہے یا دو ہے تو یہ نہ کریں بلکہ خوشی خوشی دیں کیوں؟ کیونکہ یہ جیسا اس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہوں کی اور یہ احساس کے ساتھ دیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے گناہ ہے اللہ تعالیٰ تو پلیز میں کو اس کے ذریعے سے معاف فرما دے جو بھی کمی اور کتا ہی ہماری ہو جاتی ہے اس کی معافی کا ذریعہ ہے اور غریب کے انتظام کا ذریعہ ہے تو اب اس میں یہ حدیث میں ففت والا جو ہمارا سوال ہے کہ کیا دینا ہے وہ کلیر ہو گیا کیا دینا ہے پیسے دیں گے یا زیر استعمال چیز دیں گے تو اب اس کے اندر اکثر لوگ جو ہے پیسے دے کر اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں یہ غلط ہے ہم کو زیر استعمال چیز دینا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں سٹیپل فوڈ جو ہم کھاتے ہیں اور جو ہم سٹور کرتے ہیں تو جیسا چاول ہے گیوں ہیں جوار ہے تو ایسی چیزیں دے اپ ڈیٹس اور پنیر کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے جو کے بارے میں پر یہ چیز ہم کیوں کہ ہم از ایسٹیپل فوڈ نہیں استعمال کرتے وہ پیسے سامنے والا کوئی دوسری چیزوں میں کپڑے خریدنے میں یا دوسرے چیزوں میں استعمال کر سکتا تو پھر جو مقصد ہے غریب کے کھانے کا انتظام عید کے دن کا وہ پھر پورا نہیں ہوگا تو لہٰذا ہم پیسے کی شکل میں نہ دیں بلکہ زیر استعمال ہی کوئی چیز ہے وہ دیں گے اور پھر اگر ہم ایسی جگہ رہتے جہاں پر نہیں دے سکتے تو اپنے نیٹیف پر جو ہے کسی سے دینے لگوا دیں تو پھر جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کمی ہم سے ہو گئی ہے اللہ اس کو معاف فرما دے اور ہماری تمام عبادتوں کو اور صدق فطر کو خبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ